سرکار کی جو کول گے گا اس کی آپ چھوڑ دیجئے وہ تو ایک برساتار کا مددہ ہے سرکار کی تو نان برساتار نے کسی سمی بنی جو جس کو لے کر کے دیس چلے لے کے ویدیس تک آلوستہ ہوئی پراندنگی بن مہن سنگ کی اور سرکار کی سرکار کچھ کر رہی پا رہی ہے نہ آرکھ سوہروں کو دشاہ کر پا رہی ہے نہ جو اس کا سوشل ایجندہ اس طرح کچھ کر پا رہی ہے تائیمی یہ تو جسنا ہو رہا تھا ہو چکا وہ جو روڈ برکر کا جو کام کر رہی تھی بندہ بن رہی اس سے فرقار کو نجات ملی یہ جرور ہے کہ منایم سنگ مہایوٹی ان کا دباؤ نصیت روپ سے بڑھا ہے لیکن یہ ان کو منیج کرنا کانگریس پارٹی کے لیے دیبان بھی جانتے ہیں سہے تھوڑا جیدہ بہتر اور آسان ہے یہ جو بات یہ جو بات سنگ سب نے کہی وہ اب آپ کا کام آسان ہو جائے دیکھئے پچھلے دور میں سب ایک ساتھ بول رہے تھے تو پھر مزہ نہیں آتا ٹی وی میں میں نے بہت ٹی وی کیا ہوا ہے میری بات یہ جان لیجئے کہ جب گیس الگ الگ سور میں بولنے لگیں تو اس میں آنند آتا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سرکار کونسی سرکار ہے یہ وہ سرکار ہے جس کو لقوہ گرس سرکار کہا جاتا تھا پولیسی کے معاملے میں کوئی کوئی پیسلی نہیں لکھتی ہے پولیسی پر لائی اس کو میں اس کا انواد کر کے دیکھا تھا ہنگی میں اور آپ یہ دیکھیں یہ وہ سرکار ہے جس میں پتہ نہیں چلتا تھا کہ پدھان منطری کون ہے نمبر ٹو کون ہے نمبر ٹو کبھی نمبر ون دکھائی دیتے ہیں نمبر ون تو دکھتے ہی نہیں ہیں بولتے بھی نہیں ہیں کچھ کہتے نہیں ہیں مطلب کچھ کر رہی تھی لگاتار ایک کے بعد ایک آروپ لگ رہے تھے برشا چار کے سرکار پر یہ لگ رہا تھا کہ ہو کیا رہا اس دیش کو مہنگائی لگاتار بڑھ رہی تھی آپ دیکھیں کہ روپی اور ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ دیکھیں وہ آسمان چھورا تھا روپیہ مطلب ڈالر لوگوں کے پاس جو بچے ہوئے تھے انہوں نے ڈالر اس طرح انویسمنٹ کی طرح سے جو انہوں نے بیچنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ بھی بیچے کہ اتنا بڑی بھاو نہیں مل رہا ہے آپ کو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسا محول تھا جہاں پر وٹیہ گھاٹا اتنا برچے جا رہا تھا تو اب اس حالت میں جہاں یہ پہنچے ہوئے تھے وہاں اگر یہ کچھ نہیں کرتے اسی طرح سے سوئے پڑے ہوئے رہتے اسی طرح سے صبح اوثہ میں رہتی ہے سرکار تو آپ کی ریٹنگ جنگ ہونے والی تھی میں آپ کو وہاں سے وہاں سے میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں سے اگر آپ اب بڑھے ہیں آگے تو آپ کچھ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ایک امیسی بن رہی ہے ایک بات ہو رہی ہے کہ ہاں اگر یہ ایب ڈی آئے آئے گا تو اس میں پیسہ آئے گا اور پیسہ آئے گا تو اس کو پچاس پیسدی گاؤں میں جائے گا چالیس اور پچاس پیسدی جو ہماری سبجیاں اور پل جو برباد ہوتے تھے ان میں کچھ بچے گا تو اس طرح کی باتیں ایک ڈسکورٹ میں ایک باتچیت میں نئی نئی باتیں جوڑی ہیں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں ضرور نتر شار سے ماری ہو سرکار ہے ضرور کول گیٹ پر لگاتار کاربائی ہوتی رہے گی وہ بھی خبریں بنیں گی پر اب جو خبر ہے وہ دوسری ہے وہ بدل چکی ہے یہ سچائی ہے اور مجھ کو لگتا ہے کہ اگر آپ اس نظریے سے دیکھیں سنگتاب بھی دیکھیں تو ان کو لگے گا کہ ہاں کانگریس کا گراف پچھلے کچھ دنوں میں ہفتے کی بھی نہیں ہفتوں کی بھی نہیں بات کر رہا ہوں پچھلے کچھ دنوں میں ضرور کانگریس کا گراف بڑھیا ہوا ہے ایک اگلا سوال مجھے اس سے بلتا ہے سنگتاب بیگ کے بعد اس پر بات چیز کریں گے کہ اس پر آپ کو سنگتاب سے رائے لینے چاہیے لونگا میں سے لونگا دیکھیں لیکن ایک چھوڑا سنگتاب بیگ اس سے پہلے لینا ہے بیگ پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ چار بجے پردان منتری سے ملاقات ہوگی منتریوں کی جو استیفہ دینے والے ہیں اور ساتھی ساتھ ساڑھے چار بجے راشپتی سے ملاقات ہوگی ایک گریڈ کے بعد بھی ہماری ایک خاص پیش کر جائیں یو پی پر ٹکی سرکار اور ابھی تازہ تازہ بیان آیا ہے پوان بنسل جی کا کہ اندری منتری پوان بنسل کا کہنا ہے کہ سرکار کو کوئی خطرہ نہیں سماجبادی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی دونوں ہمارے ساتھ ہیں اور بریک پر جانے سے پہلے دیوانگ نے بتایا تھا کہ کس طرح سے سرکار نے ایک صحیح فیصلہ لیا اور سرکار اس فیصلے کے بعد مصیبت میں نہیں بلکہ فائدے میں بلیک فائدے سرکار کے لیے نہیں ہیں سنگ صاحب جیسا کہ انہوں نے کہا ہم نے لمبا ایکسپلین کروں سے میرے کال سے بیورٹس نے یہ سنے لیا ہے دیوانگ نے دو باتیں کہیں ممتاب انرجی نے بہت اچھا ہی اس سے دیا جو ہم سب نے بھی کہا یہ بھی کہا کہ کانگریس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے بلے بلے ہے کانگریس نے کچھ اپنے کو ریگین کیا بہرحال جب ہم انہائیز کرتے ہیں تو مجھے لگتا میر تکی میر کا ایک شیر ہے دونوں نے مل کے میر ہمیں پہ دوبو دیا تو حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں کا پتہ نہیں کیا اس کا اکھ ہوا ہے لیکن آمد جنتہ بری طرح سے دوب گئی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب دیوانگ نے کہا کہ نہیں وہاں سے ویٹر ہوئی ہے جب کوئی سوچتا تھا کہ پالیسی پرلیسس ہے یا یہ سوالہ دا کا پارٹی اور گورنمنٹ میں ایک ڈسکنیکٹ ہے یہ ختم ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوجک کا پرورزن ہو جائے گا اس لیے ہو جائے گا کہ اگر ہم یہ مان لے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار ایک ملتکار تھی لنجا ختم ہو گئی تھی اور اس میں ساپ لگا کہ نہیں میں اس کی انگلی چل رہی ہے شاید پولیس زندہ ہے بخیق ہے ہم آپ کی لازے پوری طرح مان لیتے ہیں کہ نہیں پوری طرح مری نہیں ہے اس کی سانس چل رہی ہے لیکن اور میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی تو شروعات ہے اور اس میں آپ دیکھیں بہتی کئی چیز جس کے بارے میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب تک پرنم مکھر جی وہاں تھے یہ چیز صاف نہیں ہو رہی تھی اور اب آپ دیکھیں تو وہاں پر آپ کو پرنم مکھر جی کی جگہ کھالی لکھتی دکھائی جائے گی لوگ صبح میں پر ان کی بغل میں جو بیٹھتی تھی سونیا جان تھی آپ ان کو دیکھیں کہ کتنی سکریے لگ رہے ہیں وہ کتنی خفے آتی ہیں ان کی طبیت خراب ہے کیا ہیں الاد کر بانی پھر بھی وہ ان کی جو سکریتہ ہے وہ میرے شاہد سے پوری پارٹی سونیا جان تھی نئی سرے کی جان کا سندگی کریں اور بجھے رکھا ہے کہ یہ جو یہ جو ایک الگ لگتا تھا سرکار الگ پڑی ہوئی پارٹی الگ پڑی ہوئی ہے اس کا جو سمن اس کے ساتھ ایک ساتھ آنے آنا بھی ہوا ہے اس میں بھی سونیا غاندی کا روح جاہا ہے اور جس طرح کے جس طرح کے آپ کہہ رہے ہیں اس کو کھر سرکار اور کانگرس پارٹی تک کینزت نہ کریں مجھے لگتا اس پورے رہنگرم سے پوری راجنیتی کا فائدہ ہوا ہے اور فائدہ اس لیے ہوا ہے راجنیتی کا کہ جو اس پیس گھر راجنیتی سنکروں میں لے لیا تھا انہا ہزارے سلے کے نام دیو تک سڑک پر وہ اتر رہے تھے ہمارے راجنیتی جل پارلیمنٹ کے اندر ہلا گلنا مچا کرتے اس کے بعد اپنے گھروں میں اپنے کمروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور کارکارنیتی بیٹھنے کرتے پستا پاس کرتے آج وہ ایک مجھے گلت میں مجھے بولنے دیجئے نا وہ آج سر پر آئے آج پہلی بار نتین گھڑ کری اور سیتارا نیچوری ایک ساتھ ہم ملاتے میں یہ طریق دے رہے ہیں یہ دیش کی راجنیتی کا پڑا ایک پاہدہ ہوا ہے اور آج یہ زیادہ جنہ موک ہو گئی ہے جو ایک وہ اس میں ہوئی تو اس کو اس طرح سے دیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا ان دونوں میں آپ لوگ ان دونوں میں بھی بات چہلی میں صرف اس میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ لوجک کے ایک فالسی ہوتی ہے کہ آپ لوجک کے پرمائسز کیسے ڈیسائیز کرتے ہیں آپ نے جو پرمائس لیا کساب سونیا گاندھی تین این چپ کی بار مسکرائی تھی پرلیمنٹ پر اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کا اس پر بہت اچھا ہے اگر آپ اس سے لوجک لیں گے یا اس سے لیں گے کہ سب دیکھئے وہ جو اسپیس تھا اسپیس اوریجنلی پیلیڈکل کلاس کا تھا وہ اسپیس گلتی تھے چونکہ یہ نالائک تھے اس لیے وہ ادنا ہزارے کے پاس چلا گیا آج اگر یہ جو سیمبولیزم ہے اس سے ہم دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ تین ہنٹ نہیں وہ اپنی چیز سے اٹھکے جاری ملائم کے پاس وہ جاری سوشما سوراج سے پاس وہ چیز ہے وہ دھنیواز کرنے گئی تھی وہ دھنیواز کرنے گئی تھی کہ میرے ایک کونس چوئنسنگ ہے آپ نے وہ بزنی دیوی اس کے پاس سوشما فار اگر 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 دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ آپ کہیں کہ نائیں دیکھیں اس کے پاس یہ وہ چیزیں ہیں جو انہوں نے اس پر دیکھنے جب Pandya اس پر وہاں ہوں اس طرح چیزیں کرتے ہوئی نہیں دیکھیں بات بتائیے ہم لوگ کا Brazil جو enact Congress ج Won دیزل بڑھایا یہ جو ایس ڈی آئی لائے رہے ہیں اس سے نیچے آیا ہے یا اُسر گیا ہے کیا بھارت کے سماج میں ایس ڈی آئی کو ایسٹس کر لیا ہے کیا بھارت کے سماج میں دیزل میں یہ بالکل صحیح ہے کہ دیزل میں ہونا چاہیے دونا الگ الگ چیزیں ہیں سرک میں آپ دو چیزیں الگ الگ لیتے ہیں آج ہم لوگ جس کا کریں وہ پابلک پرسیکشن میں یہ پولیسیز سنگزاب گریف کو کبھی اُس کا دائرہ نہیں بنایا جا سکتا یا اُس کی کوئی ٹیکنوالجی نہیں ہے لیکن سنسکس نے اُچھال بھری ہے فضا دیئے اس کو جو سا جیگہ سنسکس اور پبلک پوٹ دے بہت آمدار ہے یہ ابھی تازہ خبر ہے کہ سنسکس نے زبادہ اُچھال آیا ہے سالتی سب سے بڑی اُچھال ہے میں نے دیکھا سنسکس بلکل اُچھ لے گا لیکن یہ سنسکس اور بھارت کی جنتہ جو کی چار سے اکٹس گرام پائزے کھاتی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سرکار بلکل مد پائے پڑی ہوئی تھی آپ ہی کے شبز ہیں اس کا اب ہاتھ کھڑا ہوتا دکھ رہا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ہاتھ تاپ ہے یا گلہ ہے اس ہاتھ میں کھون لگا ہوا یا کوئلے کی کالک لگا ہوا یہ بات نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک پالیسی پرالیسٹ میں تھے اب آپ یہ دکھائی جہ رہا ہے کہ آپ کچھ کر رہے ہیں مجھے رکھتا ہے میں آپ جانتے ہی ہے جبان یہ سوال بھی صحیح ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو واقعی زندہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا مرنے کے پہلے کا یہ آخری وہ ہے پھل پھلانا یہ آخری ہے یہ تو بھرپکسی دل کہہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ آپ نے جو قدم اٹھا ہے اس کے کیا پرنام ہوتا ہے اس کو لوگ کیسے لیتے ہیں اس کو نیدیسے کیسے لیتے ہیں اس پر ابھی اس کا جلدی فیصلہ کر دینا مجھے لگتا ہے جبان یہ 22 سال ایکنومک ریفارمز کو ہو چکے یہی پیرلل 91 میں بولتا فیملیاز اور برازیل میں انہوں نے بولا رہے ہیں ٹھیک ہے نا اب آپ دیکھتے کہ وہاں سے ریچ پور ڈیوائیڈ گھتا یہاں سے بڑھ گیا گینی کو افیشن سے آج ریچ پور ڈیوائیڈ بڑھ گیا ہے ہمارا تو آسیل یہ ہو کیا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو اسٹیٹ ایجنسیز ہے جو ڈیویوری میں ہے وہ ڈیویور نہیں کر پا رہی وہ کرپ ہے لیٰذا جو بینفیٹ ہے برنا بتائیے آپ سالہ سین ٹریلینڈ ڈالر کی اکانومی دنیاں سے نوہ کنٹریز میں ہے اور وہاں سے آپ ریچ پور ڈیوائیڈ اس بڑھ گیا ہے کہ آپ 27 روپر تدین کے اگر آپ کے گھرے میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مد پائے سرکاہ کی اس کی صرف انگلی چلی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں مان لیتا ہوں آگے چل سے ایک خبر بتا دیتے ہیں اس کے لوجیکل سوال پر بھی آتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی ایک خبر آئی تھی کہ سنبول کانگریس کے سانسد میں کچھ گڑوہ ہو سکتی ہے یا وہ ایک مت نہیں دکھائی دیتے ہیں سلطان احمد خاص طور پر آیا تھا تو ممتہ برنر جی کا تازہ بیان آیا ہے کہ سلطان احمد نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے اس لیے وہ ساتھ میں نہیں تھے ہم نے پوری جو اس کا جنگ کر دیتے ہیں تو یعنی کل ملا کہ کرمول کانگریس تو الگ ہوئی چکی ہے بہت اس پشت ہو گیا ہے لیکن اس میں ایک چیز ہے جو ہم اس پورے اپنی ڈیویٹ میں ایک چیز کو اندیکھا کر رہے ہیں سرکار پر تم بحث کر رہے ہیں ویپکش میں جو بھی اس پر لیڈر ملائن سنگھ دکھائی پڑ رہے ہیں جو سرکار کو سمرسل دے رہے ہیں یہ آپ دیکھیں کتنا عزبتدس بیروڑا بہت ہے کہ جو سرکار کو پچار ایئے پارٹی اسی کا نیتہ جو ہے پورے پندگا نیتہ دکھائی پڑ رہا ہے اور جو سرکار کے خلاف پارٹی ویپکش میں ہے ان کے نیتہ جو ہے وہ بہت شیطے ہیں تو یہ بھی اس میں ایک گنیس یہ ہے کہ آج کل ایک بڑا جملہ ہے جو یواؤں میں بہت مشہور ہو رہا ہے ہر ایک فرنڈ ضروری ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ اب چاہے وہ سرکار ہو ویپکشو سب کے لیے فرنڈ بڑے ضروری ہیں ایسے میں سرکار کو جو نئے فرنڈ ملے ہیں پی چی دمبرم جیسا کہہ رہے ہیں کہ نئے مل جائیں گے ملائن سنگھ یادہ ہو اور بہوجن سماج پارٹی کی بات ابھی پوون منصر صاحب نے کہی ہے نفع نقصان کی بات تو ہو گئی لیکن اس بیچ بڑا سوال یہ ہے کہ نئے فرنڈ جو ملے ہیں سرکار کو وہ فرنڈشپ کب تک نبھاتے ہیں اور کس شدک سے نبھاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال رہے گا ایک ایک کر کے اپنے مہمانوں سے اس پر کومنٹ ملائن آپ نے کہا ممتاب انر جی گئیں بہت ساری پریشانیاں ان کے ساتھ گئیں بڑا فیصلوں میں تانگڑائی جاتی تھی بڑی دکتیں ہوتی تھی ملائن سنگھ یادہ ہو یہ سب نہیں ہونے دیں گے مدب سرکار کو سیف رکھیں گے اچھے دوست ہیں وہ ملائن سنگھ یادہ تب تک سرکار کے ساتھ رہیں گے جب تک ان کو یہ لگے گا کہ یہ سرکار گر نہیں سکتی ہے جس دن ان کو لگے گا یہ سرکار گر سکتی ہے اس دن وہ اس کو گرا دیں گے مجیدیتہ لگتا ہے اور ملائن سنگھ جو ہیں وہ اس طرح کے رات نٹائیں گے بہت سارے بہت پریکٹیکل ہیں وہ سب ہی کی باتیں سنیں گے سب ہی سے ہنستے رہیں گے ملتے رہیں گے کانگریسیوں سے لگاتار وہ بتیاتے رہیں گے وہیں مایابتی اس طرح کی نہیں ہیں اور آپ دیکھیں تو جس طرح سے وہ سرکوں پر بھی آیا تو انہوں نے سنر بابو نائیڈو کو بالکل الگ لے گئے پورا بند ہوا تو اس میں انہوں نے یہ بتا جتا دیا لوگوں کو کہ وہ ضرور بند کے ساتھ ہیں لیکن وہاں بیجیٹی کے ساتھ ہیں جنتر منتر پر جنتر سے انہوں نے کیا تو وہ یہ دکھاتا ہے کہ کتنے وہ پریکٹیکل قسم کی نیتا ہیں اور جس دن ان کو لگے گا کہ یہ گر رہی ہے اس دن وہ گرا دیں گے جب تک نہیں رہے گا تب تک وہ ان کا بہت پیٹ دائیلوگ ہے کہ جو بھی طاقت ہیں کمینل ان کو دور رکھنے کے لیے وہ سرکات سے سمجھنے رہیں گے لیکن بیجیٹی کی جہاں تک بات کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بیجیٹی میں بھی میں تو کہہ رہا ہوں کہ ترنمولز اور کانگریس پارٹی ہی نہیں بلکہ بیجیٹی کو بھی یہ جو گھٹنا کرم ہوا ہے اس سے بیجیٹی کا بھی گراب دیکھیں تو کہیں نہ کہیں وہ اوپر کی طرف آنا کی کمی اوپر ہوا ہوگا لیکن کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ فائدہ ہوا کہ بیجیٹی کے لوگ یعنی سب سے بڑا بپکشی دل جو یہ امید کرتا ہے کہ اگلی بار وہ ستہ میں آئے گا لوگ پیسے جا رہے ہیں مہنگائی میں پر ان لوگ اپنے جو دفتر ہیں اس سے اپنے ائر کنڈیشن کمروں سے باہر نکلنے کو تیار نہیں ہے سرک پر دکھائی دیتے نہیں جب بھی ان کی نیتاؤں سے ہماری باچیت ہوتی ہے یا اس طرح کے خاص طور پر منچوں پر ان سے یہی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اتنی مہنگائی ہو رہے ہیں آپ کتنی بار سرکوں پر دکھائی دیئے لیکن لوگ ضرور پارلیمنٹ کے آت پاس ایک آت بار دکھے ہوں گے لیکن بی جے پی والے کبھی نہیں دکھتے ہیں لگتا ہے کہ وہ پورے سرے سے لپھ ہیں وہ بھی یہ جو سرکار کا جو سنتر ہے اس میں وہ بھی اپنا پیسہ بنا رہے ہیں لوگوں کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے ہیں یہ جو ہوا ہے بہت سارے بی جے پی کے بڑے نیزہ پائٹن چلاتے ہوئے گرفتاری دیتے ہوئے بسوں میں جاتے ہوئے دکھائی دیئے تو میں دکھائی دیئے ان کے اندر بھی تھوڑا سا رب سنچار ہوا ہوگا کتنا وہ اس کو آگے تک لے جاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ بی جے پی والے یہ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال ہم اس سرکار کو گرانے نہیں چاہتے ہیں کیونکہ یہ سرکار اپنے دم پر سلے گی اور اپنے دم پر ہی گرے گی تو ظاہر ہے وہ کہیں کہیں یہ بھی مان بیٹھے ہیں کہ یہ سرکار ابھی گرتی نہیں ہیں تو بی جے پی اور ملائم ایک طریقے سے ایک ہی کھانے میں دکھائی دیتے ہیں کہ دونوں دیکھ رہے ہیں کہ سرکار گرے گی یا نہیں گرے گی اور جب گرنے والی ہوگی تب دونوں ایک کار حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیں سنگر آپ کیا ملائم سنگھ اور مایہ وطی سی بی آئی